اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکھون لیلعالمین نزیرا صدق اللہ للعظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدت من لسانی یفقہ قولی رسپیکٹیڈ ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو آیہ میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکھون لیلعالمین نزیرا کہ اللہ کی ذات ہے جو یہ قرآن مجید جس نے نازل فرمایا اپنے عبد پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ تمام لوگوں کو آخرت سے ڈرائیں نزیر چپٹر ٹونٹی فائی ورس نمبر ون آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فتنوں کے بارے میں کہ آج کے دور میں ہم لوگ کتنے کتنے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کچھ فتنیں ایسے ہیں جو فزیکل ہیں اور کچھ فتنیں ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں دجل کے اعتبار سے اور کچھ فتنیں ایسے ہیں جو روحانی ہیں سب سے پہلا جو فتنہ ہے وہ جو فزیکل ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے بے حیائی آپ کے سامنے اللہ پاک کے خلاف بغاوت آپ کے سامنے تمام پروپنسٹیز 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 تمام ابزرڈیٹیز جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں آنکھوں کے آگے فزیکل اللہ کے دین کا مزاک اللہ کی دیوی آیات کا مزاک اللہ کے احکام کا مزاک سورہ الانعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں چپٹر سکس میں ورس نمبر سیونٹی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیں یا ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں جو دین کو مذہب کو کھیل اور تماشا بنا دیتے ہیں دین کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں ان سے دور ہو جائیں ہمیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ مذہب کا کھیل تماشا دین کا آپ کے اسلام کا کھیل تماشا بناتے ہیں ان سے دور ہو جائیے مذہب کی جو میں ٹرمینالوجی میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ مسلک مذہب رائٹس اور ریچولز دین کا ایک حصہ ان سب کی جو تماش کے رائٹس اور ریچولز کا مذہب اڑانا کسٹم کا مذہب اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذہب اڑانا ان سے دور ہو جائیں یہ ایک تو فیزیکل اور یہ فیزیکل جو ہم لوگ آج بے حیائی اور پروپنسٹیز اور یہ ابنورمیلٹیز دیکھ رہے ہیں یہ آج گلوبل ایجنڈا ہے تاریخ میں اسلام کی انسانیت کی تاریخ کے اندر فتنہ کبھی بھی اتنا گلوبل نہیں ہوا کہ آج گلی گلی انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں جہاں بھی انٹرنیٹ کی سہولت مجود ہے وہاں پر فتنہ فتنہ اور فتنہ ہے اور یہ فتنہ یہ فتنہ جو ہے ایسے تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جیسے شیطان آپ کی وینز یا آپ کے جو بلڈ ہے آرٹریز میں گھس سکا ہو یہ تو ہے جناب فیزیکل جو آپ کو دکھ رہا ہے اب دوسرا فتنہ جو ہے وہ ہے دجالی فتنہ دجالی فتنہ میں جو لوگ دجل کر کے آپ کے دین کا لبادہ اوڑ کے اور پھر آپ کو گمراہ کرتے ہیں ایسے دجل اور فراڈ کے ساتھ کہ آپ حیران ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے ہم آئے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے کدھر کو جانا ہے تو ایک یہ ہے کٹیگری جو کہ میں کہتا ہوں سب سے خطرناک ہے کیوں آپ ہی کا قرآن استعمال ہو رہا ہے آپ ہی کی احدی استعمال ہوئی لیکن اس کو ایسے ٹویسٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ گستاخِ رسول بھی بن رہے ہو گستاخِ صحابہ بھی بن رہے ہو آپ کے آگے اسلام کی کوئی حصیت نہیں ہے آپ کا ایک الگ اللہ سے لو لگنے کی تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ یہ رسالت کو نکالو نبی کو نکالو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کافی ہے ہر بندر رٹ لگائی ہے قرآن تو پڑھنا حسان کر دیا اللہ نے قرآن اپنی آنکھ سے پڑھو کسی کا عالم کی مدد سے مت پڑھو لیکن ایناٹومی کی کتاب فیزکس کی کتاب کیمسٹری کی کتاب اس کو کہلے نہیں پڑھنا وہ کسی سکولر کی آنکھ سے پڑھنا ہے قرآن جو کہ نہائیت سوفیسٹیکیٹڈ ٹیلی گرامز اور اللہ کا ڈیوائن کلام آخرت تک کے لیے اس کو ہر ٹوم ڈک این ہیری خود پڑھے اور خود سمجھ لے جبکہ قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے کہ ہم نے یہ جو قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے سورہ قمر میں جو آیا ہے بار بار چپٹر ففٹی فو میں یہ اللہ نے کہا کہ میں نے عذاب تم لوگوں کے لیے آسان کر دیئے سمجھنے کے لیے عذاب وارننگز قرآن کی باطن باطن جو اس کا باطن جو علم ہے باطنی قرآن کا جو ڈی فہم ہے اس کے بارے میں نہیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ ہے ناراضی نہ صاحب کشاف یہ جو تفسیر کبیر یا امام زمخشری کی کتابیں یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گی جب تک قرآن تیرے دل میں ڈائریکٹ نہیں اترے گا اور دل میں قرآن ڈائریکٹ اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے سلسلہ چینز استاد شاگرد استاد شاگرد تاریخ میں قرآن کبھی بھی اکیلے پڑھا گیا ہی نہیں کبھی سمجھا گیا ہی نہیں یہ تو اجماع سے سمجھا گیا ہے کبھی مجھے دکھائیں کسی حدیث میں یا صحابی نے قرآن پڑھا ہو اور اپنے پاس رکھا ہو کہ میں نے جو قرآن سمجھا ہے وہی سب کچھ ہے ٹیلی کیا جاتا تھا اس سے بات سے بات جھوڑی جاتی تھی کیوں تاکہ بھئی بات وہ سمجھ آئے جو وہاں پہ لکھی ہے نہیں تو وہی مسٹیک جو یہودیوں نے کی اہلالکتاب نے کی اکٹی کرشن چرچ نے کی جو ایسٹرن آرثوڈاکس چرچ کا اختلاف ہوا تھا ویسٹرن رومن کاثلیک چرچ سے وہی غلطی تم نہ کر بیٹھنا ہر بندے نے اپنی موم کی ناک بنا کے بائبل موڑ دی کہیں تم بھی قرآن کے ساتھ ہو نہ کرنا اور وہ ہوا تو فتنے کیریٹ ہوئے مرزا غلام احمد سب سے بڑا فتنہ انڈو پاک سب کونٹینٹ پہ پھر پرویز غلام احمد پرویز منکر حدیث بہت بڑا فتنہ اپنی کرنی اپنی کرنی ہر چیز میں اپنی کرنی تو اسلام قرآن کو سمجھنے کے لیے اسی طرح سمجھیں جس طرح آپ دنیا کی کتابیں سمجھتے ہیں پروپر چینل کے ساتھ سبر کے ساتھ پیشنز کے ساتھ مجھے اکثر لوگ بلتے ہیں کہتے ہیں انام صاحب ہمیں پتا ہے ہم دعویٰ کیسے کریں ہم فلانے کی طرح بن جائے رات و رات ہم فلانے کی طرح بن جائے رات و رات پھر اس طرح نہیں ہوتا جان کھپانی پڑتی ہے مال کھپانا پڑتا ہے سبر کرنا پڑتا ہے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے علم حاصل کرنا پڑتا ہے دیپ انیلیسز کرنا پڑتا ہے دیپ کانٹمپلیشن کرنا پڑتا ہے انٹرا پرسنلز بنانا پڑتا ہے ایک میڈیٹیشن کرنا پڑتا ہے انفیر کرنا پڑتا ہے ڈیڈیوز کرنا پڑتا ہے انڈیوز کرنا پڑتا ہے انیلوجیکل انڈکشن تو انیلوجیکل ڈیڈکشن کرنی پڑتی ہے پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے پھر اس کو اسلام کی ساری چیزوں سے جوڑیں دیکھیں کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا کہیں میری جو بات ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلف سالحین سے الگ ہو جائے جو صحابہ نے سمجھا جو تابعین نے سمجھا یہ ساری باریک باتیں ہیں تو آج اس دور کے سب سے بڑا دجل وہ کیا ہے جو چیز ہے وہ دکھ نہیں رہی اور جو ہونی چاہیے تھی اس کو دکھایا نہیں جا رہا کسی کو تے دجال ٹرکسٹر فراڈ تو اس دور کے اندر مرزا غلام احمد ہو گیا پرویزی ہو گیا بڑے بڑے فتنے ہیں جو اٹھ رہے ہیں اور آج کل کے دور میں میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے ہر شخص جس کو ذرا سی بیو خارج کرنے کی فرصت ہو جاتی ہے وہ آکے سوشل نیٹورک پر نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے کبھی آپ سوچیں کہ ہم کس دور میں ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نبوت کا ہوتا حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کہاں سے اپنی سینٹر آرمی بنا کے مسلمہ قذاب کو عینا دریہ میں آج جو ریاض کیپیٹل ہے ادھر جا کے اپنی آرمی بھیجی کبھی فاصلہ دیکھا آپ لوگوں نے جائیں جا کے کبھی فاصلہ دیکھیں جو لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں کنگڈم میں ان کو پتا ہے کتنا بڑا فاصلہ ہے اور آج بھی یہاں پہ مقبرہ ہے عینا کے اندر میں خود گیا ہوں میں نے خود مقبرہ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے مقبرہ یمامہ جو بیٹل آف یمامہ ہوئی تھی اس کا مقبرہ موجود ہے مسلمہ قذاب کی بھی کہیں نہ کہیں قبر ہے دریہ میں وہ ہمیں خیر ملی نہیں ہم نے کوئی زیادہ اس پہ توجہ نہیں ڈائی لیکن وہاں پہ صحابہ شمال جنوب بڑے بڑے مقبرے ہیں وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے مقبرہ شہداء کہاں سے وہ چلے اور کہاں کو گے کس شخص کے لئے مسلمہ قذاب کا وہ جھوٹ کہتے ہیں نبت دا ایول ان دا پت کہ اس کو فائطہ پر ختم کرو نبت لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہر کتہ کمینہ جس کو خارج کرنے کا طریقہ نہیں جس کو کچھ تمیز سلیکہ نہیں بات کرنے کا پتہ نہیں ہے نہ اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے وہ بنا پھر آپ نے آپ کو دعوے کر رہا ہے میں نبی ہوں اور مزے کی بات دیکھیں اس کے پیچھے فالورز بھی آ جاتے ہیں عجیب لوگ اندھی دنیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ کیا کھاتے ہیں گھاس چرتے ہیں کیا کھاتے ہیں دجل کا فتنہ فراڈ کا فتنہ جھوٹ پھر فتنہ ایک نیا برپا ہو رہا کہ صحابہ جمعین کی آپس کی معاملات کو ڈسکس کر کے انفر کیا جا رہا ہے اوہ بھائی جو کام کرنے والا ہے کفار کو دعوت دو وہ کرو ان بحثوں میں مت پڑو کہ بنی عمیہ کی لینیج نے کیا کی تھی بنی عباسد کے ساتھ پھر بنی عباسد کا معاملہ بنی عیوبیت کے ساتھ کیا ہوا پھر ترکس نے کیا کیا یہ تاریخ کے پہلو پڑھاؤ سمجھاؤ لیکن جو بنی عمیہ کے بنی حاشم سے معاملات ہیں ان کے جو سارے معاملات ہوئے ان کو ہوا دے کے ایک ٹویسٹ کر کے ایک ریزلٹ مت پیش کرو دنیا میں خدا کا خوف کرو اللہ تعالیٰ صحابہ اجمائین کے بارے میں تمہارا موہ ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کا بک پک کرنے کے لیے نہ پید کی نہ پید کے شور بہو سارے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو اپنے کبروں میں بیٹھ کے صحابہ نے کیا 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 کبھی دیکھا ہے کبھی ان کے فاصلے طے کرتے ہوئے دیکھیں کیسے کیسے وہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آتے تھے اور کہاں کہاں کتنے کتنے میل کتنے صحابہ اجمائین تھے آخری خطبہ حجت الودا میں ہون ہنڈرنٹ ونڈی فور تھاوزن ڈیسائٹپلز ورد دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اس میں سے کتنے دفعہ جزیرات العرب میں دس ہزار باقی سارے چلے گئے کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغی انی ولو آیا دیلیور دی میسیج اون می بیہاف دیلیور دی میسیج دیلیور دی میسیج دی کمین جنریشن یہ ہے ہمارے نبی کا پیغام تو وہ نکل گئے اور انہیں اپنا پیغام دیا لیکن آج جس کو ذرا سی فرصت نہیں ملی وہ صحابہ اجمائین پہ بات کر رہا ہے صحابہ اجمائین پہ سوچو اللہ نے کہا کہ ہم ان سے راضی تم کون ہوتے ہو آگے سے ان کی بحث کرنا جو کیسا ہے جیسا ہے بات ختم کرو تمہیں قرآن دیا جاؤ جا کے کافروں کو دعوت دو اسلام کی ان کی لائف کی اوپر انٹرسپیکشن کرتے ہو دیکھو دنیا میں کتنا فتنہ ہے اس پر کیا کیا ہے تم نے آج تک ان لوگوں نے تو یہ فتنے ہیں جو اس دور کے اندر آج روچ پہ جا رہے ہیں اور عجیب و غریب دنیا ہے سمجھ سے باہر ہے کن کاموں میں لگے ہو یہ وہی بات ہوگی جب سی جو بغداد ہوا تھا تو ترکس جو تھے وہ آ رہے تھے تو عرب جو تھے وہ لڑ رہے تھے کہ اس فلانی مرگی نے انڈا دیا اس کا رنگ کیا تھا عیسائیوں سے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں روٹی کھائی تھی وہ خمیرہ تھی کہ بغیر خمیر کی تھی لاس سپر میں حضرت مریم علیہ السلام جو تھی کواری رہ گئیں کہ نہیں کواری رہ گئیں ان پہ بیسے ہو رہی ہیں عیوبی نور الدین زنگی رحم اللہ کے وقت میں جا کے پھر فتح ہوا یروشلم بات کرتے ہو کبھی جا کے پڑھو وہ جو مونگلز کی مونگلز کی ڈیفیٹ وہاں سے شروع ہوئی تھی اور پھر آگے معاملہ چلتا رہا چلتا رہا بڑتا رہا پھر بہرحال مونگلز جو تھے جب وہ خود ہی اسلام قبول کر گئے ظاہر ہے ان کا جو رخ تھا وہ کونسٹینٹینوپل پہ چلا گیا جس کو آپ بیزنٹین ایمپائر کہتے ہیں اس دور میں رومن ایمپائر تھی کونسٹینٹین کینڈر پھر وہ کرتے کرتے ہیں محمد فاتح نے جا کے پندرہ سو میں پھر عثمانی خلافت وہاں پہ آغاز کیا تاریخ پڑھا وہ تو مونگلز نے خود اتنے آپ کو اسلام قبول کروا لیا نہیں تو کیا ہونا تھا تو ان کا تو اتنا زیادہ سخ رویہ تھا وہ دعائن جلوت کی جنگ میں جا کے ان کا کوئی پلڑا تو جا کے کبھی بات کرو بتاؤ کام کی بات لوگوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائین پر بات کرنا اہل البیت کے اوپر بات کرنا اللہ کے بندو اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا ہم ان کی جو ہے نا مٹی جو ان کے پیروں سے مٹی خاک بھی نہیں ہے اہل البیت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوگی اہل البیت کے بارے میں بات کرنے کا مو ہی نہیں ہے دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے کفار تمہارے نبی کے خاکے بنا رہے اہل البیت کے نارے لگانے والو جا کے ادھر جا کے مو کھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شاق ہے اہل البیت بات کرتے ہو یہاں پر سارے آکے تیسرا فتنہ جو ہے وہ ہے مادہ پرستی جو میں نے کہا سپیرچولزم یہ جو جنگ کر دی گئی ہے فیزیکل سائنسز علم العرواح to علم العبدان اس جنگ کو سمجھو آج دنیا کے اندر تین سیکٹر جو ہیں جنم لے چکے ہیں پرائمری سیکٹر جو مادے کو نکالتا ہے لوہا نکالا اس نے لکڑی نکالی ایک ہے پھر سیکنڈری سیکٹر جو اس کو پکڑ کے کنورٹ کرتا ہے کسی چیز میں اور تیسرا سیکٹر ہے خدمات سرویسز ترشری سیکٹر وہ اس چیز کو پکڑ کے استعمال کرتا ہے تو آج کا انورٹیڈ کوماز خدا کون بنا جس نے میٹر کو منیپلیٹ کر دیا جس نے ایک ریت سے چپ بنایا چپ سے موبائل ٹیکنالوجی بنا دی دنیا کی یہ ہے مادہ پرستی کہ ایک آنکھ بن کر دو یک چشمہ ایک آنکھ بن کرو اور ایک آنکھ تو فوکس کرو مادہ ہے تو سب کچھ ہے خوشیاں ہیں پیسہ ہے دولت ہے گھر ہے تو شادی ہے ہر چیز میں دنیا کو اس گھمیرے میں ڈالی رکھو ڈالی رکھو لیکن اللہ کی روحانیت پہ میں یقین کرو کہ یہ جو یہ جو فقر ہے یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے نا نا فقر اس لیے ہے کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ پہ ایمانی کوئی نہیں تو اللہ نے بھی پھر اسی طرح انسانیت کو بنا دیا ہے گمان گندہ ایمان کوئی نہیں دجال کا فیزیکل فتنہ سیکرٹ سوسائٹیز الیومیناٹی سے لے کے روچشل فیملی کا گولڈ یہ ساری جو پلاننگ جوئیش کی آج ہو رہی ہے یروشیلم بھی تمہارے ہاتھ سے گیا اور بھی آپ دنیا میں جو جو تماشی ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی کیسی تیاری ہو رہی ہے اور کس طرح وہ سارے معاملہ دجال کی طرف جا رہے ہیں اور انڈ آف ڈیز کی طرف سارے معاملہ جا رہے ہیں ہر مجدان کی طرف اور اس کا جو روحانی پہلو ہے کہ روحانیت کو ختم کر کے مادہ پرستی پہ دنیا کو کنورٹ کر دو کہ انسان جو ہے اس کو سمجھی نہ ہے ہر انسان کو کنفیوز کر دو اس کا ایمان چھین لو دن سے وہ شک کرے شک کرے ہر چیز کے اوپر اللہ جو بات کرے وہ شک کرے کیسا بھی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے قرآن پہ اب تو شک ہوتا ہے حدیث کی تو بات ہی چھوڑ دیں کسی کو حدیث کوٹ کرو حدیث حدیث پہ تو ہمارا ایمان دیکھ دو حدیث تو غلط بھی ہو سکتی ہے حدیث تو غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس جاہل کو کہ جس طرح قرآن آئے اسی طرح حدیث آئی ہے قرآن کا the source of medium ہے نا بھائی transmission وہ وہی ہے وہی ہے جو حدیث کا ہے حدیث کے جو راوی حدیث لے کر آ رہے ہیں وہی راوی جو ہیں وہ قرآن کی compilation کر رہے ہیں قرآن کو جو مصحف میں ڈالا وہ انہی صحابیوں نے ڈالا جو آپ کی روایتوں میں ملتے ہیں قرآن پہ اجمع ہوا اسی طرح سے حدیث پہ اجمع ہوا اللہ کے بندوں فرق یہ ہے کہ حدیث کی gradation ہے قرآن کی gradation نہیں ہے نہیں تو کوئی فرق نہیں ہے تو خدا خوفی کرو کوئی عقل استعمال کرو آج تم لو آج انسانیت کوئی حدیثوں سے دور کر دیا گیا آج قرآن پہ بات کرو قرآن پہ بات کرو ہر بندہ کہتا قرآن پہ بات کرو تو یہ ہے جناب تیسرا فتنہ اب ان تینوں فتنوں کو سمجھو ان کی deep study کرو مادہ سے روحانی کا کیا معاملہ ہے دونوں آنکھیں کھولو دجال کی طرح ایک آنکھ نہ بند کرو اور یہ جو ریلیجن دین کے اندر جو دجال آرہے ہیں چھوٹے بڑے ان کو پہچانو علماء کے ساتھ جڑی جاؤں علماء سے جڑے رہو گے ہدایت میں رہو گے نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں you will pay the price اپنا فرقہ بناو گے جو شخص جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا وہ اپنا ایک فرقہ بنا کے مرتا ہے یہ لکھ لیں آپ جو شخص کسی جماعت کو بائی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے دیکھیں جماعت ٹھیک ہے غلط ہے یہ آپ کی اپنا سفر ہے لیکن کسی جماعت کے ساتھ بغیر کیونکہ حضرت عمر کا فتوہ ہے بغیر جماعت کے حیل نبی کے حدیث بغیر جماعت کے اسلام ہی نہیں ہے اب تو خلیفہ ہی نہیں ہے نہیں تو حضرت عمر کا یہ فتوہ ہے جو جس نے بیعت توڑے اس کو کتے کا پٹا ڈال کو اس کی گردن کھیچ لو نبی پاک سے فرمایا جس نے بیعت نہیں کی وہ تو یام الجہلیہ کی موت مر گیا اسی ویسے ہمارے ہندوستان انڈو پاک میں بیعت کی جاتی ہے تذکیہ ہے نفس والی کم از کم کوئی تو بیعت کر لو خلیفہ کی تلاش میں کھل جاتے لو خلیفہ ہی کوئی نہیں ہے بیعت ہی نہیں کرنی جناب اپنے مو چلائی جاؤ بس تو کسی عالم کی اصل میں پرپس سمجھیں اگر وہ بیعت نہیں ملتی تو بھئی کوئی تو بیعت کر لو اللہ کے بندو نبی کا وہ فتوہ سن لو بیعت نہیں کی وہ یام الجہلیہ کی موت مرا تو پھر یہ مسئلہ سمجھیں کہ علماء سے جڑے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں ان سے دور مت ہوں نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے یہ کنفرمڈ ہے جس نے کوئی اپنی من کی کی اسی نے ایک فرقے کو جنم دیا اور یہی تاریخ میں ایسے ہوتا رہا ٹھیک ہے جناب اور مادہ پرستی کو سمجھیں روحانیت کے مسائل کو سمجھیں اور آج کے دور کے جو جتنے فتنہ ہے فہاشی اور یعنی انٹرنیٹ یہ ویب سائٹس ڈارک ویب سائٹس یہ جو گندی ویب سائٹس ہیں ان کو دیکھیں ان سے آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ کے دماغوں کو کیسے چینج کیا جا رہا ہے کیسے سب کونشنسل آپ ٹی وی سے برین موچ ہو رہے ہیں ان سارے نتائج کو سمجھیں اور دیکھیں ہم نے حاصل کیا کیا اس سے اگر آپ کو ریزلٹ نہیں ملا تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا نقصان ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام کا فتوہ ہے the little lemon lemon the whole if the little amount of yeast does not ferment the loaf there is something wrong with your yeast there is something wrong with your loaf انہ نے کہا اگر تو یہ دانہ آپ ڈالتی ہو جس سے گندو مکتی ہے یہ leaf یہ loaf بنتا ہے اگر تو یہ سہی طرح نہیں اناج نہیں اگرہا تو سمجھو کہ تمہارے جو seeds ہیں ان کے اندر کو problem ہے تمہارے دانوں میں کوئی problem ہے نہیں تو اگر دانے ٹھیک ہوئے تو اناج صحیح نکلے گا ہی نکلے گا وآخر الدعوان عنی الحمد للہ رب العالمين